راجہ مڈاس کی کہانی بہت سمیں پرانی بات ہے ایک سندر سا نگر تھا اس نگر کے راجہ کا نام تھا مڈاس راجہ مڈاس اپنی رانی اور بیٹی راج کماری کے ساتھ رہتا تھا راجہ مڈاس کے پاس بہت سارا سونا تھا اسے اپنے سونے سے بہت پریم تھا اسے سونا اتنا پسند تھا کہ اپنی بیٹی کا نام بھی اس نے سون پری رکھ دیا تھا اپنے جیون میں راجہ صرف دو ہی چیزوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا ایک سونا اور دوسری اس کی بیٹی سون پری راجہ مڈاس اپنا سارا سونا ایک تکانے میں رکھتا تھا اور ہر روج اسے گنتا تھا ہر روج راجہ اپنا سونا گنتا اور سونے کے لئے اس کا مو بڑھتا ہی جاتا تھا ساتھ ہی دن بہ دن راجہ لالچی ہوتا جا رہا تھا ایک اور راجہ جتنا سونے سے مو رکھتا تھا اتنا ہی راج کماری سون پری پرکرتی پریمی تھی سون پری راجہ سے کہا کرتی تھی پتا جی دیکھئے یہ پھول کو یہ کتنا سندر ہے اس پر راجہ مڈاس جواب دیتا کہ ہاں سندر تو ہے لیکن اگر یہ سونے کا ہوتا تو زیادہ سندر ہوتا سونے کے لئے راجہ مڈاس کا لالچ جتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر ویقتی بننا چاہتا تھا دیرے دیرے اس کی یہ چاہت کا پاگلپن میں بدل گئی کسی کو پتا ہی نہیں چلا ایک دن راجہ نے سب سے امیر آدمی بننے کے لئے بھگوان سے پراتھنا کرنے کے بارے میں سوچا اس نے کھانا پینا چھوڑ کر بھگوان کا دھیان کرنا شروع کر دیا کئی دن بیچ گئے لیکن راجہ مڈاس نے اپنا دھیان بھنگ نہیں ہونے دیا اس کی اس پراتھنا سے پرسن ہو کر بھگوان نے ایک پری کو راجہ کے پاس بھیل دیا پری نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں ایک وردان دینے آئی ہوں اپنی کوئی ایک اچھا پوری کروا سکتے ہو راجہ نے کہا اگر ایک اچھا ہی پوری ہو سکتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی شکتی ہو کہ جس بھی وسط کو میں اس پرش کروں وہ سونے کی بن جائے پری نے اسے وردان دے دیا اور چیتامنی دیتے ہوئے کہا کہ ایک بات ہمیشہ یاد اکھنا کہ سونے سے تم ہر خوشی نہیں کھری سکتے ایسا کہہ کر پری گائے ہو گئی اور راجہ خوشی کے مارے چھونو تھا راجہ محل کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو چھونے لگا کرسی میرے گملے پلنگ ہر وسط سونے میں بدلتی جا رہی تھی راجہ بگیچے میں پہنچا اور پیر پوتے پھولوں کو چھو کر سونے کا بنا دیا اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے راجہ تھک گیا اور اسے بھوک لگنے لگی وہ کھانا کھانے کے لئے محل میں گیا اور اپنے سونے کی کرسی اور میرے پر بیٹھ گیا کھانے کے کمرے کی میرے پر کئی پرکار کے پکوان مٹھائیاں اور پھل رکھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر راجہ کے موں میں پانی آ رہا تھا جیسے ہی راجہ نے پکوان کھایا وہ اسے کھان نہیں پایا اور یہ دیکھ کر وہ چھو گیا اس نے دیکھا کہ اس پرش سے پکوان سونے کے بن گئے ہیں جیسے ہی اس نے فل کو چھوا فل بھی سونے کے بن گئے اس کے چھونے سے مٹھائیاں نمکین یہاں تک ہی پانی بھی سونے میں بدل گیا بھوک سے پریشان راجہ نراش ہو گیا اور کہنے لگا ہے بھوکان اب میں کیا کھاؤں اتنے میں کھیلتی ہوئی سون پری اپنے پتا کے پاس آئی اور اس نے راجہ کو گلے لگانا چاہا اس سے پہلے کی راجہ کچھ کہہ پاتا راج کماری سون پری نے راجہ کو چھو لیا اور اسے چھو تے ہی وہ سونے کی مرتی بن گئی اپنی پتری کو سونے میں بدلہ دیکھ کر راجہ جوڑ جوڑ سے رونے لگا اس سب کے بعد راجہ نے بھگوان سے پراتنا کی پھر سے پری پکٹ ہوئی تو راجہ نے کہا ہے پری رانی مجھے یہ وردان نہیں چاہیے میں بہت لاجی ہو گیا تھا لیکن اب مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے کرپڑا کر کے میری ساہتہ کرے راجہ کی باتیں سن کر پری نے وردوان واپس لے لیا اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا راج کماری سون پری پھر سے بگجے میں کھیلنے لگی اور اس کے بعد راجہ اس کے ساتھ راجہ مداز بھی پرکٹی کا آنند اٹھانے لگے اس کے بعد راجہ نے اپنے سونے والے کمرے میں سونا گنا بھی بند کر دیا کہانی سے سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ مزدی ہے کہ کبھی لالچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لالچ بری بلا ہے اور اس کا فل ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے